دوستو نمسکار ہر ابعاوک اس بات کو لے کر فکر مند رہتا ہے کہ اس کے بچے گھنٹوں سمارٹ پون میں بھوسے رہتے ہیں ان کے علاہنے پر دلیل ہوتی ہے کہ آن لائن پڑھائی کا دباؤ ہے خاص کر کرونا سنکٹ کے بعد چھاتروں کی موبائل کے اُبیوک کی علت میں بھاری جاپا ہوا ہے جس موبائل سے عام ابعاوکوں کو بچوں کو دور رکھنا چاہیے مہاماری نے بچوں کو بچاؤ کے لیے تارکک آدھار دے دیا ہے کہ آن لائن کلاس آن لائن کلاس کی مارہ ماری کا حال آپ جانتے ہوں گے کرونا میں آن لائن کلاس کیا درد دے کر ہم لوگوں کو گیا ہے لیکن جہاں ترچھاتر عبواقوں کے نصیت پر کان نہیں دھو دیتے اُلٹے ٹوکنے ٹاکنے پر کئی ہنسک پرتکریائیں سامنے آئی ہیں بہرحال عبواقوں کی چندہ کی پوشٹی اب سنگراشت سائچک ویگیانک یا انسانسکرتک سنگٹن یعنی یونسکو نے کر دی ہے یونسکو کی ایک حالیہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موبائل ہوا سمارٹ کون کے نجدیگ رہنے سے چھاتروں کا دھیان بھنگ ہوتا ہے ان کی کاغرتہ بادیت ہوتی ہے اتنا انہیں ان کی سیکھ کی پریت پر نکار آتمک اثر پڑتا ہے یونسکو کے نوطے کو یہاں تک چندہ جتا دی ہے کہ یادی چھاتر ایک نردھاری سیما سے ادھک سمیت تک سمارٹ کون کا اشمال کرتے ہیں تو سہچک درسن پر نکار آتمک پر بھاہ بھی پڑ سکتا ہے نیسندے موجودہ دور میں موبائل پون و کمپیوٹر کے اندے کی سمبو نہیں ہے لیکن کم ہوئے اسٹھتی وہی ہے کہ سبجی کاٹنے والا چاکو لاپروہی سے پریوک کرنے سے اس کی چھوٹ بھی پہنچ سکتی ہے اور ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے دراصل ان آدھنک گیجٹ کا ادھک اپیوگ لاپ کے پجائے ہان پہنچانے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ آدھنک مانے جانے والے کئی پچھویں دیسوں میں اسکولوں میں سمارٹ پون کے استعمال پر بین لگایا گیا ہے بھی ڈم بنایا ہے کہ آج مہانگروں میں یوہاں کی آنکھ موبائل کو دیکھتے ہوئے کھلتی ہے ساتھ دن کا ایک لمبا سمیم موبائل دیکھنے میں بیت جاتا ہے یہاں اس دی بہت خاتک اور چنتاجنک ہے اس کے نصے کی لت کئی طرح کی مانسک ساریرک بیماریاں پیدا کر رہی ہیں جو کالانتر اور منویوگ کا ہواہد بھی بن سکتی یہ دراصل ہمارے دیوں نے بڑھتے تکنیگی جنجال میں یوہاں پیڑی کا پھستے جانا سماج میں ایک آج سہنسیر پیڑی کو جنم دے رہا ہے پچھلے کچھ ورزوں میں ایسے گھا تک کھیلوں کی لت میں چھاتر پھست گئے ہیں جو انہیں آدمہتیا تک کے لیے افساتے رہتے ہیں ان کی اسٹھتی کسی نصے میں لفت ہونے جیسی ہو گئی ہے منو بائیگیانک موبائل پھون کی لفت کو چھاتروں کی بیوہار میں بدلہ کا کارون بھی بن رہے ہیں اس سے جہاں ان کی سامانی پڑھائی لکھائی بازیت ہو رہی ہے وہ ہی ان کی گھان ارجن کی پروت میں ادھیا سینتہ دیکھی جائے رہی ہے کچھ پوچھے تو کہتے ہیں موبائل میں دیکھ کے بتا دوں گا بتائیے گھان کس سے ملتا ہے گھان کتاب سے ملتا ہے لیکن انہیں کیا معلوم یہ گھان موبائل سے لینا چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں اس لط کو چھوڑانے کی کوشش میں ان کا کرامک بیوہار سامنے آتا ہے دراصل نشکی لط کا اثر ان کے ساتھ پر بھی دیکھا جا رہا ہے ایک اور چاہے ہیں ان کی خان پان کی آجتوں میں بدلہ آ رہا ہے وہیں سارے رکھ نشکریتہ بڑھتی جا رہے ہیں یہ نشد روپ سے آدھنک تقنیقوں نے مانو جیون میں بیعپک بدلہ کیا ہے لیکن تقنیق کا ہمارے جیون میں ہستشیپ ایک سیما تک ہی سویکار کیا جانا چاہیے جیسے کڑ پھول کانوں کا سوندھر ہوتے ہیں لیکن یہ کانوں کو جھکمی کرنے لگے تو اس کی اپیوکتہ نردھک ہو جاتے ہیں نشد تقنیق وہی اچھی ہو سکتی ہے جو ویکت کے ساریرک مانسک اور ساس میں برد کر سکے تقنیق منس کی صوبہ ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی ایجاد کی جاتی ہے تقنیق ہماری مارک درسن کو بڑھا سکتی ہے مگر ہمارا نیانترن کرنے والی نہیں ہونی چاہیے ابھی بھاکوں واسچکوں کا دائت بنتا ہے کہ وہ چھاتروں کو اپنے بہمول سمیں کو برباد کرنے سے روکیں چھاتروں کی ساریرک گدبریوں کو پروسان دینے سے ان کا ساریرک واہ مانسک بھگا سمبھو ہے نیسندے یا بڑا وائسک سنکٹ ہے اور اس کے نیدان کی کوشش بھی وائسک استر پر مل جلگر کی جانی چاہیے انیسکوں کی حالیہ ریپورٹ کے مدیجر سرکاروں اور نیت نینتاؤں کو سمارٹ پون کے دروپیوں کو روکنے کے لیے کڑے نیم بنانے چاہیے جس میں سماج سرکار سچکوں وائسکوں کی نرلائے گھومکا ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے یلکی جی یا یوکی جی کے بچے سمارٹ پون میں کارٹون دیکھتے ہیں ایسے ان کی آنکھ اور کان کیا سرچت رہے گی اس لیے سماج میں جا رکتا لانے کی ضرورت ہے ضرورت ہو وہی سمارٹ پون کا پریوب کرے بے واجہ بچوں کو سمارٹ پون نہ دیا جائے دھن نماز